برادر مطرح عذر پولانا ستین اب سب چشتی صحاب عبالعلای مولوی حسین علی قان صحاب چشتی عبالعلای مولوی قاری قرآن حافظ و قاری سلمان قاری صاحب ناظر میں جلسہ جناب مفدی اختر زیا اشرفی صاحب اللہ حاضر مجلس بس پردہ سننے والی قواتر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام آلاء رسوله محمد صلی اللہ و برکاتہ و صلی اللہ و برکاتہ یا ایوہا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک رازیت مرزیت فادق لعباده وادق لجنب صدق اللہ صدق اللہ المعنان لازیم و بلغن رسوله النبی امن المختار الكریم ذلك لمن الشاہدين الشاکرين والحمدللہ رب العالمين وقال اللہ تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ و ملاعکده یسلن على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیم اللہ و برکاتہ سیدنا الشفیع نبینا مجل محمد و علی محمد بارک و سلیم اپنے عادت کے مطابق ایک مرتبہ اور آپ حضرات سے گزارش کرو کہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر کسپناہ میں درد پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم سلی علیہ سیدنا الشفیع نبینا ملینا محمد و علیہ محمد و بارک و سلیم ایک مرتبہ اور رسول آل رسول و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر کسپناہ میں حضیعہ درد پاک پیش کریں ہم یہاں سے پیش کریں تو وہاں سے جواب آئے کہ ہم نے تمہارا دلود اور سلام خبول کر لیا اللہم سلی علیہ وسلم سیدنا الشفیع نبینا ملینا محمد و علیہ وسلم و علیہ وسلم جیسا کہ آپ تمامی ادرہ ہمیں سبب خوبی وافق ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی قلاوت کی یعنی کہ خدا کا قلاف چھوڑانے مجید اور آپ اس نبی ناشدہ نہیں کہ جس مورروف آیت کریمہ کی قلعہ و تشرفت میں نے حاصل کیا پروردگارِ عالم اشواد فرماتا ہے اے نفس المتماع انا پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تس سے راضی ہو پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تس سے راضی ہو تو کیا ہوگا تو میری جنت میں داخل ہوگا تو میری جنت میں داخل ہوگا تب سوال یہ ہے کہ کیا جنتیں کہیں ہیں تو بے شک یہ بتا گیا کہ جنت کے درجات کہیں ہیں اللہ صبر و تعالی جس کی جیسی عزمت ہوگی جس کا جیسا تقوی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جس کا جو مقام مرتبہ ہوگا اس کو ایسے ہی جنت کے درجات عطا فرمائے گا کسی کو جنتیں نہیں ملے گی کسی کو جنت فردوس ملے گی کسی کو جنت جو عالی ملے گی کسی کو جنتیں عدن عدن کی جائے گا رب طبر و تعالی اپنی مرضی کے تحجیس جو چاہے ویسی جنت کا درجہ عطا فرمائے گا رب کائنات انسان کے آمال کو جو دولتا ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر دولتا ہے آمال خیر کرتے ہوئے کئی آپ کو نظر آئیں لیکن جیسے کہ ایک مثال کے طور پر کہوں کہ دنیا مجھے نمازی کہیں میرا یہ مقصد ہو گیا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا مجھے نمازی کہیں اور یاکاری آگے میں زکاة دے رہا ہوں تو لوگوں کو دکھا کر دے رہا ہوں لوگ مجھے زکاة کسرت سے دینے والا دیں تو اس میں ریاکاری آگے حج کو جا رہا ہوں تو لوگ مجھے حاج ہی کہیں مقصد یہاں پہ مرضیِ خداوندِ قدوس نہیں رہا میں نے جو عبادتیں کی اس کے پیچھے مرضیِ الٰہی نہیں تھی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے جو سجدے کیے وہ رب کے رضا کے لیے کیے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے جو زکاة دی وہ رب کی رضا کے لیے دی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے جو حج کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا میرا مقصد دنیاوی معاملات کو پیش نظر رکھ کر کرنا تھا دنیاوی مقاسد کو پیش نظر رکھ کر کرنا تھا دنیا مجھے جو ہے پانچ وقت کا نماز ہی کہے دنیا مجھے بڑا زکاة دینے والا کہے دنیا مجھے جو ہے حاجی کہہ کر کتارے یہی میرا مقصد رہا اللہ کے یہاں جب میرے عامال پہنچے تو ان عامال کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی ہے ان عامال کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی ہے کیونکہ اللہ انسان کے ٹکوے کو دیکھتا ہوں اللہ انسان کی پریزناری کو دیکھتا ہوں اب وہی تو ہوا میدانِ کربلا میں جتنے جمع ہو گئے سب کے سب کلمہ کو تھے ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں توہید کا ماننے والا ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نمازی ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا میں ایک آمادِ خدا کو ماننے والا ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا میں خرآن کا پیروکار ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں خرآن کو ماننے والا ہوں لیکن اگر کوئی حق پہ تھا تو وہ سوائے نواز اے رسول حسین کے کوئی آئر نہ تھا اگر کوئی حق پہ تھا تو وہ سوائے نواز اے رسول حسین کے علاوہ کوئی آئر نہ تھا کیونکہ حسین نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تو دین کی بقا کی خاطر پیش کیا یزید نے وہاں منصف شاہی کے اوپر سوار ہو کر احکامات نازل کر دی اگر میں اپنی بات کو صرف ایک بات میں پہنچا ہوں صرف ایک ہی لفظ میں اپنی بات کو اگر پہنچا دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور میں یہ چاہوں گا اس کشیر مجمع سے کہ زندہ خون بننے کا جو یہ ثبوت دے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ سے اس علاق شکاف نارے کو دے ایک ہی لفظ میں بات کو سمجھا دوں عزیزان اللہ گرو نانک جن کو سکھ حضرات مانتے ہیں انہیں نے ایک بڑی بہترین انداز میں بہترین الفاظ کہے انہی الفاظ تو آپ تک آخری پر تک پہنچانا چاہتا ہوں گرو نانک کی الفاظ ہے کہ اگر تم حسین کو سمجھنا چاہتے ہو اگر تم میر کے گربلا کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ یزید تھا حسین ہے اور حسین رہیں گے بات بڑی آسان نہیں کہ میر کے گربلا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یزید تھا حسین ہے اور قیامت تک حسین باخی رہی قیامت تک حسین باخی رہی عزیزان امیلہ تیسلامیہ کل کی شب میں میں نے آپ حضرات کو جس مقام پہ چھوڑا تھا وہاں سے انشاءاللہ آپ کی بات کو جو اپنی بات کو تکمیل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ حضر درامت قدیم اس قانقہ سفیہ عبدالعلایہ کی روایت رہی کہ دس روزہ یاد حسین علیہ السلام و شہدہ کربلا کا عظیم و شاہد پہمانے پہ انخواد عمل میں لائے جاتا ہے اور آج جو ہے بارش نے جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیا پرناہ حضرات واقف ہے کہ جو ہے اس وسیع میدان جو ہے تم دامانی کا شکوا کرتا یہ وسیع میدان جو ہے تم دامانی کا جو ہے شکوا کرتا کہ جگہ نہیں مل پاتی لوگوں کو لیکن چلیے اللہ نے جنہیں بھیجا حسین نے جنہیں بلایا اللہ نے جنہیں بھیجا حسین نے جنہیں بلایا وہ تمام کے تمام حاضر الحمدللہ اور ہماری کوشش ہر بار یہی رہی کہ یہاں اس خانخہ صوفیہ عبدالللہیہ کی جو روایت میں اس کو باقی رکھا جائے ہر روز پہلے میں رم الحرم سے دس روزہ محفل یاد امام علی مقام علیہ السلام و شہدہ کربلا کا انخواد عمل میں لائے جاتا ہے ہر روز رب میں اور آشورے کے روز چونکہ ساڑھے بارہ بجے تک ہم اپنا پروگرام ختم کر دیتے ہیں کہ عالم مبارک آنے سے پہلے پہلے اس مجمع کو جو ہے تبرک کے ساتھ جو ہے روانہ کر دیا جاتا ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ وقت پہ اپنی بات کو جو ہے مکمل کر لو تو چنانچ ہے حضرات کل میں نے آپ حضرات کو جس مقام پہ چھوڑا وہ مقام یہی تھا کہ عمر بن سعید ایک لشکر جرار کو لیا چار ہزار کے لشکر کو لے کر ابن زیاد کے حکم نامے کو ساتھ لیا اور وہ پروانہ جس کے چلتے عمر بن سعید نے اپنے ایمان کو بیج دیا یعنی کہ را کی حکومت کا پروانہ ایران کا وہ صدر مقام جسے دہران کہا جاتا ہے اس کی حکومت کے لیے عمر بن سعید نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں سعید بن عبیقیس کا بیٹا ہوں یہ سعید بن عبیقیس جو عشر مبشرہ کی شکشیت ان کا بیٹا ہوں اس بات کا بھی خیال نہ کیا اور را کی حکومت کے لیے اپنے ایمان کو جس نے بیج دیا عمر بن سعید نے اپنے ساتھ چار ہزار کا لشکر لیا اس مقام پر پہنچ گیا جسے کر بلا کہا جاتا ہے اس مقام پر پہنچ گیا جسے کر وہ بلا کہا جاتا ہے بلا اور مصبتوں والا مقام آزمائش والا مقام اس مقام پر پہنچ گیا امام علی مقام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو تو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا نہیں بلایا گیا میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں کھلو نے دیکھ کر بہت آیا گیا امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لوگوں نے مجھے خطوط در خطوط لکھے وہی بات کہ جو ہر سے امام نے فرمائی وہی بات جو صحابہ کو سمجھا کر میرے آقا امام علیہ السلام جیتا شریف لے آئے انہی باتوں کو امرو بن سعید کے سامنے بھی میرے آقا نے رکھا کہ میں آیا نہیں ہوں تمہارے لوگوں نے بار بار یہ اسطرار کیا کہ منزب خلافت کالی ہے جائے امامت کالی ہے آپ چلے آئے تو ہم آپ کے دستے پر قطاع کے اوپر بیعت کر لیں گے ہم آپ کے پیچھے جو یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کی خلافت میں آپ کے متبعین بن کر آپ کے تابعہ ہم اپنی ذلہ کی نظارنا چاہتے ہیں شریعت کے مسائل کو ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں شریعت کی پیروکاری ہم آپ کے پیچھے چلے کی خواہش کیونکہ یزید علیہین شریعت کو بگاڑ کر پیش کر رہا شریعت جس کو مصطفیٰ جانر حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا جس کی پازداری چاروں خلفہ پانچوں خلفہ اکرام نے کی جس کی پازداری حضرت حمیر معاویہ نے کی اس کے بعد یزید جب سوار ہوا تو اس نے زنا کو جائز کر دیا اس نے شراب کو حلال کر دیا اس نے سود کو آم کر دیا ہر اس پرے عمل کو یزید نے جائز کر دیا تھا جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام خراہ دیا چواہ کھیلنا پانسے کھیلنا یہ یزید کا مجھگلہ رہا یزید وہ تھا جو شراب کی حالت میں دار القلابہ میں داخل ہوا امیر ابن مابیہ کے سامنے اس نے شراب کی حالت میں گفتگو فرمائی تھی ززانِ ملتِ سلامیہ یہ وہی یزید رہا جس نے کعبے کے اوپر پہتر برسائے تھا آج یزید کے ماننے والے یزید کو کلین چھٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید جو ہے پاک باز تھا اگر پاک باز ہوتا میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ اگر پاک باز ہوتا دل میں کہیں دین سے محبت ہوتی تو وہ نوازہ رسول کو منصب خالی کر کر دے دیتا اور یہ کہتا کہ آپ روح زمین پہ اس وقت نوازہ رسول ہے آپ کی امامت آپ کی خلافت میں میں بیت کرنے کے لئے تیار ہوں نہ کہ میرے ہاتھ پہ آپ بیت کریں اس وقت روح زمین پہ سب سے زیادہ مطبر اور موزس اور موزم اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ امام علی مقام علیہ السلام کی زیادہ ببرکتا تھا اس ذات کے سامنے آپ منصب شاہی پہ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ کے متبعین آپ کے تابعین شرابی زانی فاصل فاجر یہ تمام کے تمام کیونکہ اسی کمبخت نے تو اسلام کے خلاف جبکہ اللہ نے قرآن میں شراب کی حرمت بیان کر دی تو جو صحابہ حرمت سے پہلے اس چیز کو پیا کرتے تھے انہوں نے اپنے گھروں کے باہر شراب کی ندیہ وقا دی اور اس کے بعد کبھی زندگی میں اس ایک خطرہ حرام کو چھوا تک نہیں پینا تو دور کی بات تھی پینا تو دور کی بات تھی چھوا تک نہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا تک کواہ رہا نہ چاہا اور آپ منصف شاہی کے اوپر سوار ہوں گے اس کے بعد اس چیز کو آپ جائز کر دیتے ہیں اور آج جتنے بھی نشے کے خواہش مند ہیں یزین کے پیروکار جتنے بھی جہے گانجے کے خواہش مند ہیں جتنے بھی شراب کے خواہش مند ہیں جن جن چیزوں سے نشائے حرام ہوتا ہے ان کے جتنے بھی خواہش مند ہیں آج یزین کو حلال سمجھتے ہیں یزین کو جائز سمجھتے ہیں یزین کو حق پر سمجھتے ہیں جبکہ نانا کے دین کی بقا کے لیے جس نے اپنی جان کا نظر آنا پیش دیا مقصد ان کا یہی تھا کہ دین اور شریعت کی بقا ہو جائے میری جان کا نظر آنا اگر پیش ہوتا ہے تو وہ نانا کے دین کی بقا ہو جائے نانا کے دین کی سربلندی قیامت کے لیے ہو جائے بھلی میری جان کا نظر آنا جاتا ہے تو جائے بھلی میرے اہلِ بیت کی جانوں کا نظر آنا جاتا ہے تو جائے بھلی معصوم بچے اہلِ بیت کے یقین ہو جائے خواتین بیوہ ہو جائے مہن سے اس کا پھائی جدہ ہو جائے پھوپوسے جے اس کے پتی جدہ ہو جائے لیکن باقی کیا رہ جائے نانا کا دین باقی رہ جائے باقی کیا رہ جائے توحید باقی رہ جائے باقی کیا رہ جائے رسالت باقی رہ جائے باقی کیا رہ جائے ایمان باقی رہ جائے باقی کیا رہ جائے قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم باقی رہ جائے اسلام کا پرچم اسلام کی سربلندی حق اور باطل کے درمیان میں فرق باخر ہے جائے حق اور باطل کے درمیان میں فرق باخر ہے جائے اسی لیے تو جب جان دی تب بھی امامِ عالمقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جان دی دی تھی اسی کی تھی جان دی دی تھی اسی کی تھی حق یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا حق یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا اپنی جان اپنے عیل و عیال کی جان معصوب چھے ماہ کے علیہ ازگر کی جان نوجوانے حضرت علی اکبر کی جان حتیجہ حضرت قاسم کی جان بھائی حضرت عباس کی جان بھائی جعفر حضرت جعفر کی جان بھائی حضرت عثمان کی جان بھائی حضرت عبداللہ کی جان مکمل جانوں کو دینے کے بعد جو امامِ عالمقام نے فرمایا کہ جان دی دی تھی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دین کی بقا کی خاطر جان دے تھی اور آج اسی امام کے خلاف لانتان کرتے ہیں آج اسی امام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں کتابوں میں تحریریں کرتے ہیں کلم نہیں ٹوٹ جاتا کلیجہ نہیں کابتا روح آواز نہیں دیتی کہ جن کے نانا کا کلمہ ہم نے پڑھ کر اپنے آگ کو مسلمان کہا ہے اسی نانا کے نواسے کے خلاف ہم اپنے خلبوں کو جنبیش دے رہے تھے یہی تو مردہ قان کی علامت ہے میرے آقا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آہدی سے پاک مجھے یاد آتی ہے میرے آقا حضرِ پاک علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ آخری وقت میں دیگر اقوام مسلمانوں کے اوپر یوں ٹوٹ پڑھے گی جیسے کوئی مردار کے اوپر جو ایک ہی ٹوٹ پڑھتے ہیں میرے آقا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم ہو جائیں گے تعداد میں تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں ہم تعداد میں کم نہیں ہوں گے ایمان کمزور ہو جائے گا ایمان کمزور ہو جائے گا تعداد میں کم نہیں ہوں گے ہم آج کیا ہے میرے بھائی آج کیا ہے بتاؤ مجھے آپ اور دوسری روایت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری روایت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل بہتر فرخوں میں تقسیم ہو گئی تھی میری امت تریتر فرخوں میں بٹے گی بنو اسرائیل قوم موسیٰ بہتر فرخوں میں بٹی میری امت تریتر میں بٹے گی تو آج آپ کو نظر نہیں ہاتا اور آگے حدیث پاک میں فرمایا گیا جس میں صرف ایک ہی فرخہ ہوگا ناجی فرخہ نجاتی آفتہ فرخہ میرے آقا نے فرمایا وہ ہوگا جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا میری سنت اور صحابہ اکرام کی جماعت علماء فرماتے ہیں اسی کو تہہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اسی کو تہہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت جو دین حق کے اوپر خائم سنت مصطفیٰ پر خائم اہل بیت سے محبت کا دابدار اسی لئے میں نے بارہاں کہا کہ تم گناہگار ضرور ہو میں گناہگار ضرور ہوں لیکن کم سے کم شکرِ خدا بندِ خدوس یہ کہ ہم اللہ کے خددار نہیں نبی کے خددار نہیں اہل بیت کے خددار نہیں کم سے کم ہم اہل بیت کے خددار نہیں کم سے کم ہم رسول کے خددار نہیں کم سے کم ہم اللہ کے خددار نہیں ازدانِ اللہ تیسلامیہ عمر بن سعید نے کچھا کیوں کر کیا آپ نے فرمایا کہ تمہاری لوگوں نے مجھے طلب کیا تمہارے لوگوں نے مجھے بلایا تب ہی تو میں چلا آیا اس کے بعد جو ہے پھر گفتگو چلتی رہی ابن زیاد کو جو ہے خد لکھا گیا کہ میری اور امام علی مقام علیہ السلام کی کچھ گفتگو ہوں کچھ گفتگو کو میں تحریر کر رہا ہوں امام نے تین باتوں کو رکھا ہے کہ یا تو مجھے مزید کے پاس پہنچا گیا جائے دل راست میں گفتگو کر لوں یا پھر مجھے یہاں سے جانے دیا جائے کہ میں اس مقام پر چلا جاؤں جہاں کہ بورڈر پر مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا یا پھر تم ہم مل کر آپس میں گفتگو کر دیں ان تینوں باتوں کو جب لکھ پیش کیا گیا تو یزی ابن زیاد کو یہ بات پسند آ دیں اور بات اگر اس وقت امام حسین کو جانے دیے تو پھر وہ کبھی تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے اور تو کر کیا رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ آگے ہیں تو ابن علی کے خلاف اپنی دروار کو نیان سجدار کرتے تو پھر یہ منظر اسی کے لیے ہوگا ورنہ شمر میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تُو حاصل کر لے اور حسین کے خلاف نہ بردازمہ ہو جانا یہ سننا تھا اور شمر کے دل میں تجھے ایک جگہ بند تھی اور شمر تو چاہتا ہی تھا کہ حسین کا نام مل جائے حسین کے خلاف تو شمر کلانی اس بدبخت کے جل میں یہ قیال تھا کہ کون سا موقع ملے اور عیل بیت کے خلاف اپنی دروار کو میان سے جدا کر دیا اور ان کو جام شہادت خوش کروا دے اجزان ام اللہ تے اسلامی شمر کمبخت وہاں پہ پہ پہنچا جب قد کو دیا تو عمر بن سعج نے جب قد پڑا تو فوری شمر کے امپر لانت فرمائی لانت فرما کر کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے مجھے اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپنے زیاد سے مڑھ کر تو ہی ہے جو اس آگ کو بچانے کے لیے اس کو اور ہوا بھی ہے اس فتنے کو ٹالنے کی وجہ فتنے کو پڑھانے والا تو ہی وہ کمبخت شخص ہے شمر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑ تیرا فیصلہ کیا ہے یہ سنا تو چاہتا کیا ہے یہ سنا تو جو یہ مقابلہ آرائی کے لیے تیار ہے یا پھر منصب راہ کا چھوڑنے کے لیے تیار ہے تمہار بن سعج جو رات بھر جو قیل رہا تھا جو یہ سوچ رہا تھا جبکہ ایک موقع پھر اس کو ہاتھ میں رب نے دیا تھا اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ وہ حسین ابن علی کے خلاف نمرد آزمہ ہونے کی وجہ اپنے آپ کو جو یہ اس معرکے سے دور کر لیتا اور جو یہ چندت خرید لیتا لیکن اس کے وجہ ہے عمر بن سعج کا یہ ایک خیال تھا کہ آنکھوں کی کھنڈت راہ کی حکومت میں بلے ہی توزخ میرا انتظار کرے لیکن دنیا بھی جاوہ منصب میرے پاس تو ہوگا جب تک دنیا میں رہوں گا میں جو راہ کی حکومت پر فائز تو رہوں گا یہ قیال اس کے دل میں رہا اور اس نے کہا کہ شمار سن کربلا کے میدان میں تاریخ دان یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا جب تاریخ کربلا لکھی جائے گی تو لوگ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نواسہ رسول کے خلاف اگر سب سے پھیلے اگر کسی نے تیروں کا منہ اگر برسایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عمر بن سعج رہا وہ عمر بن سعج رہا ہے اگر تیروں کا منہ اگر کسی نے برسایا ہے سب سے پہلے اگر کسی نے تیر چلائی ہے تو وہ عمر بن سعج ہوگا شمار کی اس بات کو سن کر اے عمر بن سعج کی اس بات کو شن کر شمار خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ حملے کی تیاری کی جائے عمر بن سعج چکے کچھ وقت اندھیرے کا تھا امامِ عالی مقام علیہ السلام کے پاس غریب اپنے کچھ لشکر کو لے کر قائموں کے قریب پہنچنا چاہتا ہے یہاں امامِ عالی مقام علیہ السلام اپنے قائمے کے باہر تلوار کو ٹیک لگائے ہوئے کس دیر کے لیے اونگ جاتے ہیں لیکن ایک شور و گل ہوتا ہے ان آوازوں کو جو سنتے ہیں تو امامِ عالی مقام علیہ السلام پھر بیدار ہو جاتے ہیں بیدار ہو کر جوئے پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جوئے یہ کیا بات ہے تو آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام جو دوڑے ہوئے آئے بھائی کی آواز پہ تو بھائی سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے یہ کس کی آوازیں ہیں تو آپ نے عرض کیا کہ امام یہ عمر بن سعید ہے جو لشکر جرار لیا ہوا یہاں پہ آ گیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جوئے اسی وقت جنگ کا آغاز کر دیا جائے تو امامِ عالی مقام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ایک راک کی ہمیں محلق دے دے تاکہ ہم گریوہ زاری کر لے ہم کسرت نوافیل کر لے اللہ کے حضور مناجات پیش کر لے ہم اپنے رب کو راضی کر لے ہم اپنے نانا جان سے اپنے احوال بیان کر لے ہم اس وقت میں یار و مدکار اللہ کے حضور اپنی تکلیفوں کو رکھ لے جس آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں ان آزمائشوں کو ان تکالیف کو ان جو کچھ مناجات کو اللہ کے حضور رکھ دے اللہ کو راضی کر لے جب یہ بات لے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنچتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو ان باتوں کو سننے کے بعد عمر بن ساتھ تیار ہو جاتا ہے ایک رات رکھنے کے لیے ایک رات رکھنے کے لیے جو عمر بن ساتھ تیار ہو جاتا ہے عزیزان علیہ السلام جب وہ تیار ہو گیا تو پھر ایک رات میں امام علی مقام علیہ السلام کچھ قسرت نوافیر کر دے عزیزان ملت ایک لمحہ غور و فکر ہے ہمارے لیے امام علی مقام نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبرکہ تلواروں کے سائے میں اندھیری رات میں مختصر کنباہ بہتر نفس قدسیہ اور قواتین کے ساتھ کل ملا کر بہت بیسی اشخاص چاہتے تو پوری رات کا وقت تھا میدان کربلا سے جو ہے راہ فرار اختیار کر سکتے تھے لیکن خاندان اہل بیت میں پیٹھ بتانا کا کوئی رواج نہیں تھا یہ وہ حسین تھے جن کے بابا حیجر کرار تھے یہ وہ حسین تھے جو پتل زہرا کے لخت جگر تھے یہ وہ حسین تھے جو حسن مصطبا کے بھائی تھے یہ وہ حسین تھے جو نانا کے نوا سے تھے عزیزان ملت کسرت ابن نوافی شب میں دعائیں ہوئی اللہ کے حضور مناجات پیش کیے گئے اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام ایک تخریر فرماتے تھے تاریخ تبری لکھتی ہے امام علی مقام پرناتے ہیں کہیں لوگو اپنے لوگوں سے اپنے اہلِ بیت سے فرماتے ہیں کہ لوگو اس رات کے اندھرے میں تم ایک ایک سواری لے لو اور میرے اہلِ بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ تھام لو اور تم یہاں سے روانہ ہو جاؤں میری جانب سے کسی خیزم کا کوئی موقعہ نہ ہوگا اگر تم چلے بھی جاتے ہو تب بھی میرے اطاعت کرنے والے بنو گے کیونکہ ان لوگوں کو اگر کسی کے خون کی پیاس ہے تو وہ پتنِ زہرہ کے اس پھون سے ہے اگر ان لوگوں کو کسی کی خون کی پیاس ہے تو وہ حینرِ قرار کے لختِ جگر کی پیاس ہے اگر ان کو کسی کے خون کی پیاس ہے تو نبی کے بیتے کی خون کی پیاس ہے میرے قتل کے بعد یہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے میرے قتل کے بعد ان کو کسی اور کی ضرورت نہ ہوگی یہ لوگ اگر کسی کے قتل کے در پہ ہے تو وہ حسینِ بلِ علی کے قتل کے در پہ ہیں ان کا منشاہ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس وقت خاندانِ رسالت کی اس شخصیت کو مٹا دے جو مدائے بیت ہو سکتا ہے مدائے خلافت ہو سکتا ہے جو دعوے دارے خلافت ہو سکتا ہے اس شخصیت کو مٹا دینے کی قائش ان کے دل میں ان کے دل میں اگر تمنا ہے تو آلِ رسول کو مٹانے کی تمنہ ہو ان کے دل میں اگر خواہش ہوئے تو وہ حسین ابنِ علی کو مٹانے کی خواہش ہوئے چاہے ان کے دل میں تو وہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں تمنا ہے ان کے دل میں تو وہ حسین کے خون کی پیاسے ہیں اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس رات کی اندھرے میں چلے جانا کسی خسم کا کوئی معقضہ نہ ہوگا تو ایک کے بعد دیگر اہلِ بیعت کے نوجوان برادرانِ امامِ آلِ مقام فرسندانِ آلیِ مرتضیٰ فردندانِ حضرتانِ دائنب فرسندِ امامِ آلِ مقام حسین علیہ السلام ایک کے بعد دیگر کہتے ہیں کہ آپ کے بعد زندگی میں مزا نہ رہے گا آپ کے بعد جینا ہمارے لئے دشوار ہو جائے گا ہم پہلے آپ کے اوپر اپنی جانوں کو خربان کریں گے تو اس کے بعد ان کم مختوں کو آپ کی طرف دیکھنا پڑے گا جب تک اہلِ بیعت کا ایک ایک فرد بخیدہ حیات رہے گا کسی کے مجال نہ ہوگی وہ قتلِ زہرہ کے بیٹے کی طرف دیکھ لے عزیزانِ ملت ایک کے بعد دیگر خاندانِ رسالت کے لوگ اٹھتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں امامِ آلِ مقام علیہ السلام اشکبار ہو جاتے ہیں ایک اہ پڑھتے ہیں ایک طرف محسوس کرتے ہیں تمام لوگوں سے پھر کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے حضور استغبار کرتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں کے پیچھے چلے کا اللہ نے حکم دیا اللہ نے فرمایا انم اللہ علیہنہ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام دیا گروہ انبیاء کے اوپر اللہ نے انعام کیا گروہ صدقین کے اوپر اللہ نے انعام کیا گروہ شہدہ کے اوپر اللہ نے انعام کیا گروہ صالحین کے اوپر اللہ نے انعام کیا یہی وہ لوگ جن کی بیروکاری کا اللہ نے حکم دیا وہ لوگ اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے حضور استغفار کرتے ہیں تو ہماری مغفرت فرما دیں تو ہماری مناجات کو حبول فرما دیں کچھ بھی کوتائیہ رہی گئی ہے اسے ماں فرما دیں تیرا حق ادا کرنے میں اگر کوتائیہ رہ گئی ہے تو اسے ماں فرما دیں کون دعائیں کر رہے ہیں حسینی ولی علی اور آج کا مسلمان کتنا ہم ادا کرتے ہیں غور کرو عزیزان اللہ میرے اس بات کی طرف غور کرو کہ آج آپ ہم کتنا حق اپنے پڑوش کا ادا کرتے ہیں کتنا حق اپنے اولاد کا ادا کرتے ہیں کتنا حق اپنے زوجین کا ادا کرتے ہیں کتنا حق اپنے بھائی بھین کا ادا کرتے ہیں کتنا حق اپنے والدین کا عدا کرتے ہیں کتنا حق اپنے خاندان والوں کا عدا کرتے ہیں کس کس کا ہم کتنا کتنا حق عدا کرتے ہیں تو ہم کہاں سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول کا حق عدا کرنا ہے ہم کہاں سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کا حق عدا کرنا ہے تب ہی تو اللہ نے فرمایا اتق اللہ وکون ماہ صادقی اللہ سے ڈرنے والے تخوہ اختیار کرنے والے بندہ اور سچوں کے ساتھ ہو جائے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ سے کلنے والے بن جاؤ تو پھر اس کے بعد صالحین کے ساتھ ہو جاؤ اب یہ وہ وقت ہے آج بھی اپنے گریبانوں کو چھاک کر کر اپنے گریبانوں میں چھاک کر دیکھ لو کہ کیا ہم صالحین کے ساتھ ہیں کیا ہم اس گروہِ انعامیات کے ساتھ ہیں جو اللہ کے مقربین والا گروہ ہیں اللہ کا خرب حاصل کرنے والا گروہ ہیں کیا ہمارے دلوں میں وہ خوفِ الٰہی ہمارے دلوں میں ہے خاشیتِ خدا و بندِ قردوس ہمارے ہم نے رہے گھوڑ کرو مسلمانوں میں رین باتوں میں مجمع ایمان والوں کا ہے دعوتِ دین دے رہا ہوں پیغامِ اہلِ بیت دے رہا ہوں صرف دس عیاب تک ہم نے جلسے سجا لیے مقصد یہ نہ تھا کہ لوگوں کو جمع کر کر خانخہ کا کوئی پروگرام یا خانخہ کا کوئی ایپرٹائزمنٹ کیا جائے یہ سال ہاں سال سے رائی جس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو جائے معاشرے کے دلوں میں اہلِ بیت سے محبت پیدا ہو جائے کم سے کم ہم دنیا کو وہ دے سکے کہ کل ہشر میں حاضر ہو تو اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکے کہ مولا ہم کوئی اور نہیں بلکہ توقع غلامی حسین بیت سے تیرے دروار میں حاضر ہو گئے کل جب غلامہ حسین کا نام مرتب کیا جائے گا تو اس مجمع کا نام بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس مجمع کا نام بھی ہوگا یہ جتنے لوگ اس دس روزہ محفل کو سجانے کے لیے میری گھر کی قواتین یہاں کے یہ جو نوجوان کھا کھا کہ یہ بچے اللہ سب کے احبال کو بلند کرے میں سب کا مشکور ہوں ایک ایک پرد کا اس وقت دائیس کے پرد تشریف پر تمام اشخاص کا جناب عثمانی آفائی صاحب جناب عبداللہ آفائی صاحب کل جنر میں نے نام لیے اور خصوصیت کے ساتھ دس دن تک یہاں پہ لنگر کرنے والے لنگر کا پکوان کرنے والے جناب مستان صاحب حفیظ صاحب عثمانی آفائی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ہر روز یہاں پہ لندر جو پکوان کیا جناب خادر عبداللہ آفائی صاحب جو لڈی سپیکر کا جو انتظام کرتے رہے ہیں میں ہر ہر پرد کا فردن فردن نام لے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس خانخواہ میں جو خادم جو خدمت کی ہے خادمہ چونکہ خادم ہے نام نہیں لیتا لیکن اللہ ان کے شاہر جناب عمر صاحب کو مقفرت فرمائے ان کے درجات میں بلدی فرمائے ان کا بھی بڑا مشکور ہو جنہوں نے رات دن خدمت کی ہے عزیزان ملک دس دن تک محفیل کا ایک بڑے پیمانے پر انتظام کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی جب تک کوئی ایک فرد واحد کے بس کی بات نہیں ہوتی جب تک اللہ کی نصرہ چھامل حال نہ ہو اور تمام محبت کرنے والے ناجمع ہو جب تک جن کے دلوں میں حسین سے محبت نہیں ہے وہ جتنے لوگ دامے درمے سکنے چینوں نے بھی یہاں پہ جوے حصہ لیا ہے اور آ کر جو لوگ روز پر روز ہوئے اس پروگرام کو سنتے رہے صیرت حسین سنتے رہے ہر پرد کا میں مشکور ہوں مرد و قواتین کا ہر کسی کا مشکور ہوں دل کی امیر گہرائیوں سے شکر ادا کرتا اور مغفرت کی دعا میں جوے جناب صالحیٰ صاحب کا میں نے کل نام بھول گیا تھا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے تھا درجات کی بلندی اعتاق فرمائے تھا عزیزانِ مللتِ صلاحیہ امانِ حالی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہوتے چلے جاؤ تو تمام کے تمام لوگوں نے عرص کی کہ جو ہے نہیں ہم نہیں جائیں گے اگر دشمن دیر ورس آئے گا تو آپ کے سامنے ہمارا قلجہ ہوگا آپ کے سامنے ہمارا سینہ ہوگا جب تک ایک بھی پرد ایک بھی خاندانِ اہلِ بیت کا پرد تقید حیات رہے گا تشمن اس وقت تک حسین بن علی کے خریب بھی نہ پہنچ پائے گا عزیزانِ مللتِ صلاحیہ زار و قطار روتے رہے عشق بار ہوگئے حضرتِ سین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو اس مہارکے میں زندہ رہنے والی ایک واہر شخص یہ جو امام حسنہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادہ جو اس وقت بیمار تھے صرف ایک واہر شخصیت جو پہنچنے کا یاد رہنے جن کے خدمت میں پھوپی زینب تھی اس مندر کو جو دیکھ رہی تھی چالزار و قطار روپڑی روتے روتے جو بے ہوش ہو گئی زمین پہ گر گئی عالم یہ ہوا کہ امام عالی مقام دونے دونے بہن کے خریب آتے ہیں بہن کو جو ہے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوش میں نہیں آتی تو اللہ کے حضور اپنے کی گاؤں کو آسمان کی طرف بلند کیا اللہ سے عرض کرنے لگے کہ مولا اس وقت یہ حسین ابن علی اتنا مجبور ہے کہ اس کے پاس ایک خطرہ عاب موجود نہیں ہے کہ اپنے بہن کے چہرے پہ لگا کر اپنے بہن کو ہوش میں لانا جائے ایک خطرہ عاب حسین کے پاس موجود نہیں ہے تب بھی حسین فرماتے کہ اللہ تو بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ گئے ان اللہ ما صبرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ گئے امام عالم خام علیہ السلام جب بہن حضرت زینب ہوش میں آتی ہے باپ سے کہتے ہیں کہ سنو زینب سننا میری بہن کہ کل کا وہ سورج ہوگا جو ہمارا لاشہ ہوگا یہ میدان کربلا ہوگا لاشہ خاندان رسالت پکھرے ہوں گے کھون آلود لاشے ہوں گے جن کے اوپڑ گھوڑوں کو دھنایا جائے گا جن کی لاشوں کو جن کے جسموں کے ٹکڑے کیے جائیں گے لیکن زینب یاد رکھنا اس بات کو کہ کبھی بھی اپنے بالوں کا نہ نوچنا کبھی اپنے نکساروں پہ تپڑے نہ دینا کبھی بھی چھیک چھیک کر چھنا چھنا کر نہ رونا اپنے بہن سے یہ گھتگو کی اس کے بعد صبح پھر فجر کے انتظار میں اللہ کی حضور دعاوں میں مجبول ہو گئے فجر کا وقت ہوا یہاں خاندان رسالت کے قیمے میں فجر کی عذاب بلند ہوئی ادھر دشمنانِ اسلام دشمنانِ اہلِ بیت اپنے تلواروں کو تھار دینے لگے کوئی بھالوں کو تھار دیتا ہے کوئی برچوں کو جو ہے تیز کرتا ہوا نظر آتا ہے کوئی اپنے تیروں کو درست کرتا ہے کوئی کمالوں کو درست کرتا ہے ہر کسی کی زبان پہ یہی ہے کہ کل ہم فاتح ہوں گے کل ہم فتحیاب ہوں گے کل ہمیں انعماد اور اکرامات سے نواد آجائے گا یوں کہتے کہتے باویس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا بہتر نفوسِ خدسیہ کے خلاف میدانِ جنگ میں اگر آنے والی شخصیتیں کوئی تھی سے ان خیابوں کی طرف نہ جانے پائے اگر وہاں ایک خطرہ بھی چلا گیا اور ان کو ایک خطرہ آج سے اگر ان کی پیاس مل گئی تو باہتر ہزار یزیدیوں یہ بات یاد کر لو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہیں سفے ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے تمہیں سفے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جائے گا تمہارا نام مٹ جائے گا تمہارے نام کو مٹا کر رکھ دیں گے تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں اس بات کو یاد رکھ دیں گے بار بار یزیدی لشکر کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری داستان مٹا کر رکھ دی جائے گی کوئی ایسا موقع نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ غاندہ نے اہل بیت کے پاس ایک خطرہ آپ پہنچ جائے غاندہ نے اہل بیت کے پاس ایک خطرہ آپ پہنچ جائے امام علی مقام علیہ السلام نے فجر سے پہلے پہلے خائموں کے اطراف میں خندقوں کو کھدا دیا اس کے اندر باس کی لکڑیاں بھرا دی لکڑیوں کو دال دیا گیا کہ وقت ضرورت جب جنگ شروع ہو تو ان کے اندر آگ بھر دی جائے کیونکہ جوہے پیچھے سے دشمن حملہ آور نہ ہو اور خائموں کے اندر خواتینان اسلام ہے خائموں کے اندر جوہے خاتنانے خاندان رسالت ہے دشمن ان کے اوپر کوئی وار نہ کر سکے لہٰذا آگ کو بھر دیا جائے یہاں ازان فجر کہہ دی گئی امام علی مقام علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی جب نماز فجر ہو گئی تو اب یہاں دعائیں ہو رہی ہے وہاں کیوں وہاں جوہے تبلہ چند کے اوپر جوہے ایک چوٹے دی گئی کہ تیار ہو جاؤ اس وقت ہم تیار ہیں امر بن سعید نے جوہے ایک سمت شمر کو جوہے حکم دے دیا کہ تم اس سمت سیدھے سمت کی جوہے کمان سمال لو اور ایک کم وقت کو جوہے حکم دیا کہ تم دوسری سمت کی کمان سمال لو بیچ میں جوہے امر بن سعید آتا ہے اور امام علی قام علیہ السلام اپنے سر پہ امام نقل صلی اللہ علیہ السلام سجائے جوہے کلے پہ جوہے تلوار حیدر کرار سجائے ہوئے کمر پہ جوہے پٹائے امام حسن علیہ السلام سجائے لوگوں کے درمیان میں گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے ہیں پھر حیط امام حجت فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اس وقت زمین پہ نواز رسول ہوں اس وقت علی کا بیٹا ہوں اس وقت فاطم الزہرہ کا بیٹا ہوں کہ تم میرے فضائل نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم نوجوانہ نے جنت کے سردار ہو اگر تم تو اس وقت کا ایم نہیں ہے تو صحابہ اکرام زندہ ہے تم ان سے پوچھ لینا وہ تمہیں بتائیں گے تو ایک کم وقت آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم اس وقت آپ کے فضائل سننے کا وقت نہیں ہے ہم خود جانتے ہیں آپ کے فضائل کیا ہے لیکن یہاں معاملہ اگر کچھ ہے یا تو بیعت کا ہے یا تو پھر مقاملہ رائی کا ہے یا تو بیعت کے لیے تیار ہو جائے یا پھر مقاملے کے تیاریے تیار ہو جائے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے کوئی لفظ تمہارے دلوں کو نہیں پھیرے گا کوئی بات تم کو رائے ہدایت پر نہیں لائے گی میں نے احتمام حجت کے لیے ان الفاظ کو تمہارے درمیان میں رکھا کچھ اور بات نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے مقصد شریف یہی ہے کہ احتمام حجت ہو جائے گا اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام پلٹ کر اپنے خیمے کے طرف جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے عمر بن سعید آواز دیتا ہے کہ ان باتوں کو اب ختم کرو اپنی طرف سے لوگوں کو روانہ کرو اپنی طرف سے لوگوں کو روانہ کرو اسنہِ گفتگو ادھر خیمے عمر بن سعید میں اس پرد کی طرف لوگوں کی نگاہوں کی جو دو محرم الحرم سے جو ہے پیچھا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں حرب یزید تھا ایک بیچنی ایک کرب کی عالم میں جو ہے دوڑ رہا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں لوگوں نے پوچھا کہ حرب کیا بات ہے تمہارے جیسا سپسالار تمہارے جیسا شجا تمہارے جیسا بہدر جس کو آج تک ہم نے نہ دیکھا کبھی ایسی حالت نہیں جس حالت میں آج تم کو دیکھ رہے کیا بات ہے حر نے کہا کہ جو ہے رات جب میں سو گیا تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے والد و بزرگوار آئے اور کہتے ہیں کہ حر تو کیوں اپنی زندگی کو جہنم کی سبت لے جارہا ہے تو کیوں نواز رسول کے اقلاف نبرداز ماں ہے تو کیوں انام و اکرام کے لالچ میں آ رہا ہے یا پھر تیرے دل میں خواب یزید ہے تو اپنی جان پیش کر حسین کے خدموں پہ تیرا انتظار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لوگوں کو یہ جواب دیا اپنے کھوڑے کو ہیڑی لگائی اور دھوڑا دھڑاتے میں خائمہ رسول خائمہ نواز رسول میں آ گیا آگے کہنے لگا کہ میں وہی پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور تو امام چاہتے ہیں کہ کیا بات ہے پھر اب کیا چاہتے ہو تو برمایا کہ مافی کا پروانا چاہتا ہوں مافی کا پروانا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے اگر دشمن سے مقابلہ کر کے امام کے خدموں پہ کوئی جان کا نظرہ نہ دے گا تو وہ ہر بن یزیر وہ ہر بن یزیر ہوگا اجازت مرمت فرمائے اجازت لی میدان کارزار میں گیا جانتے شدات لی کئیوں کو فننار کیا اس کے بعد میں جو ہے آپ نے جام شہادت برش فرمائی ہر بن یزیر کے بھائی جو ہر کے ساتھ آگئے تھے انہیں نے بھی مقابلہ کیا ایک کے بعد دیگر جو ہے مقابلے ہوتے رہے مقابلے ہوتے رہے خیمہ سے آواز آئی پیاس لگی ہے یا اللہ امام اہل بیت کے قاندان سے آواز آئی ازگر کو پیاس لگی ہے حلق سوک کرکانٹا بن رہا ہے امام علی مقام علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے اس مندر کو غور کرو مسلمانوں ایمان والوں اس مندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ کیا مندر ہوگا پیاسے حضرت علیہ ازگر جن کا گلاس سوک چکا ہے امام علی مقام خیمے میں جاتے ہیں پیاسے علیہ ازگر کو جو دمے لیا جیسا نانا جان آپ کے حلق کو چوسا کرتے تھے آپ کی زبان کو چوسا کرتے تھے ویسے اپنی زبان حضرت علیہ ازگر کے موں میں دینا چاہتے ہیں کہ اس زبان کو چوس لے تو کچھ دشنگی مل جائے گی حضرت علیہ ازگر کی پیاس مٹے گی لیکن وہ زبان جو خود سوک کر کاتا بن چکی تھی موں سے باہرانا نہیں چاہتے حضرت علی ملت ایسے تکلیف تھے عمر سے گزرتے ہیں عمر میں علی مقام بیٹے کی پیاس ادھر سے آواز آتی ہے کہ سکینہ پیاس سے پھلک رہی ہے سکینہ کی پیاس بجائے تو کیسے بجائے ادھر اب پاس ہے علمدار جب ان باتوں کو سنتے ہیں قیمے میں داخل ہوتے ہیں شاہر بانو حضرت امام علی مقام کی سوجہ ہے مہترمہ ان کی آواز سنی حضرت عباس قیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ سکینہ پیاسی ہے عباس زندہ رہنے میں خیر رہی ہے پیاسی سکینہ کی پیاس کو دیکھے یا اپنی زندگی کو دیکھے بھائی سے اجازت چاہتے ہیں اس حضرت امام علی مقام علیہ السلام حضرت علی عزگر علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے خیمے کے باہر آتے ہیں لوگوں کی طرف یزیدیوں کی طرف اس نننے شہزادے کو اٹھاتے ہیں جن کی عمر چھے ماہ ہے نننے شہزادے کو اٹھایا اٹھا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارا اگر کوئی تعلق ہے تمہیں اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ حضرت عباس علی کی ہے اس چھے ماہ کے نننے شہزادے نے کیا کیا کمبخت کہتا ہے کہ حضرت چھے ماہ کے بیٹے کو بتا کر ان کی پیاس کو بتا کر ان کے عباس تم پانی پینا چاہتے ہو امامِ عالم قام لانت کرتے ہیں عزیزانِ ملت دشمنوں میں سے ایک کمبخت نے ایک ایسا تیر چلایا جو جانوروں کو بھلاک کرنے کے لیے جانوروں کے شکار کے لیے چلایا جا کیونکہ وہ تیر جسم کو پھار دیتا ہے ویسا تیر سیدھا حضرت علی عزگر علیہ السلام کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے اور ایک خون کا پپارہ تھا جو نکل کر آسمان کی سندھ اڑ گیا تو وہ خون جنہوں میں لے کر عباس عالم قام نے فرمایا کہ اے اللہ حسین کی جانب سے اس علی عزگر کی قربانی کو بے قول فرما لے حسین کی جانب سے اس علی عزگر کی قربانی کو بے قول فرما لے عزیزانِ ملک یہاں حضرتِ عباس اجازت طلب کرتے ہیں کہ کچھ پانی لے آؤں امامِ عالم قام فرما دے کہ سائیکروں کا پیرہ ہے حضرتِ عباس فرما دے کہ امام یوں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ دشمن سے جنب آزما ہو جاؤں لیکن پیاسی سکینہ کی پیاس مجھے رتنے نہیں دیتی اجازت مرمت فرما دے تو سکینہ کی پیاس بجا دوں امامِ عالم قام علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں مشکیزے کو کھاندے پہ ڈالتے ہیں گھوڑے کے اپر سوار ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں تروار لیے گھوڑے کو دوڑا دیا پانی کے جوے دریائے پراد کے کنارے پہنچ گئے دشمن ملائم ہونا چاہتا ہے لیکن صبح کو چھیرتے ہوئے آپ گھوڑے کو دریائے میں ڈال دیتے ہیں مشکیزی میں پانی بھر لیتے ہیں ایک ہاتھ میں چھلو میں پانی لیا پینا چاہتے ہیں لیکن سکینہ کی آواز آتی ہے کہ چا چا جان پانی پیلا دو تو یہ غیرت گوارہ نہ کی کہ میری بکی جی حضرتیں سکینہ پیاس ہی ہیں اور میں دریائے پراد میں ٹھائر کر پانی پیلوں یہ غیرت نہ گوارہ کی یا ایلے بیت کا خاندان تھا کہ آپ کی غیرت گوارہ نہ کی آپ نے جوے اس چھلو بھر پانی کو پھر ہوا میں اڑا دیا مشکیزی کو لیا بھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن دشمن ہر سم سے آپ کیوں پر حملہ کرتا ہے دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک وقت ایک سم سے حملہ ناکافی ہوگا اب حملہ اگر کرنا ہے تو چاروں سم سے کرنا ہے سزان مللہ کے سلامیہ اس طریقے سے امام علی مقام علیہ السلام جو پر حملہ کیا گیا حضرتیں ابنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا ہمنا ہوا چاروں طرف سے ایک بازو آپ کا کار دیا گیا آپ نے دوسرے بازو میں مشکیزے کو لے لیا دوسرا بازو بھی کار دیا گیا آپ نے اپنے دندان میں جو یہ مشکیزے کو پھکڑ لیا کھوڑے کو دوڑا نہ چاہا تو کھوڑے کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا کھوڑے کو پر بھی تیرے برسا دی گئی یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ آپ کھوڑے سے نیچے آگئے تو لوگوں نے جب دوڑ رہے ہیں پانی لے کر تو لوگوں نے کہا کہ پہلے حضرت عباس سے پہلے کچھ مشکیزے کو آپ کے آپ سے چھین لو تو کمبختوں نے جو یہ مشکیزے کے اندر تیروں کو برسا دیا ایک ایک خطرہ مشکیزے سے زمین کے اوپر گر گیا آنکھوں میں عباس کے پانی ہے اپنے بھائی کو پکار رہے ہیں کہ اے امام آپ کا حق حدا نہ کر سکا سکینہ سے کہنا کہ چاچا پانی لانے تو گیا تھا لیکن سکینہ تیری پیاس کے چلتے تیرا چاچا تیری پیاس کو نہ مجا سکا تیرا چاچا تیری پیاس کو نہ مجا سکا امام علی مقام علیہ السلام دوڑے دوڑے اپنی بھائی کے سمت آنا چاہتے ہیں عزیزان ملتِ اسلامیہ اپنے بھائی کے خریب پہنچتے ہیں ایس اصنا میں جو ہے کمبختوں نے جو ہے آپ کے اوپر حملہ کر دیا آپ کے اوپر جو ہے کمبختوں نے جو ہے حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ جو ہے آپ چام شہادت نوش کر گئے انہللہ امام علی مقام علیہ السلام آتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے گود میں لیتے ہیں گود میں لے کر جو ہے آپ پھر وہاں پہ جو ہے اپنے خیمن کے پاس جاتے ہیں یہ وہی خیمن تھے جن کے اندر جو ہے بار بار جو ہے ان لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا جو جو ہے خانواد اہل بیت کے لاشے تھے خانواد اہل بیت کے لاشے تھے جن کو جو ہے جمع کرنے کی امام علی مقام علیہ السلام کوشش کر رہے تھے حضرت خاسم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی اب اصل جن کی شہادت تھی جس کو شہادت حوزمہ کہا گیا جس کو بڑی شہادت کہا گیا دشمن کے درمیان میں جب امام علی مقام علیہ السلام آتے ہیں تو دشمن دیکھ کر تھر را جاتا ہے کہ دشمن کو ایک لفت حضرت حضرت پاک علیہ السلام تو تسلیم نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم شبیع رسول تھے دن کے ذاتی گرامی میں شبیع رسالت امام صلی اللہ علیہ السلام تھی آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو دشمن لرزب انگام ہو جاتا ہے لرز جاتا ہے اب کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا کہ کون پہلے حملہ کرے گا مقابلہ آ رہی ہو رہی ہے کوئی خریب نہیں آنا چاہتا دور سے مقابلے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں تک کہ بار بار آپ کے اوپر سے دیر برسانے کی کوشش کی گئی آپ نے حملے کو روکا دشمن خریب آتا ہے دشمن کو فننار کرتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جس کو وقت سہر کا جس کو وقت اثر کہا جاتا ہے اب وقت اثر آ گیا تو امام حالی مقام علیہ السلام اپنے کھوڑے سے نیچے ہتر گئے اب اس وقت بھی امام نے شریعت کی بقا کے لیے امام نے نانا کے لاہری نمازوں کو قائم رکھنے کے لیے امام نے اپنے سجدوں کو اللہ کے حضور سجائے رکھنے کے لیے اپنی تلوار کو بازو رکھا اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے تو دشمن اس وقت غریبت سمجھ گیا کہ اب امام کا کام تمام کر دے اب امام کا کام تمام کر دے لیکن اس وقت بھی کسی کی حمت نہیں تھی کہ کون آگے بڑتر توہے شہید کرے گا شمر کا کہیں پہ نام آتا ہے کسی جگہ پہ سنگان کا نام آتا ہے بہرحال آپ شمر کا ہو یا سنگان کا ہو دو میں سے ایک ملون امام علی مقام علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے آپ کے حلق مقدس کے اوپر چھوڑی خنجر ناپکار رکھتا ہے اس کے بعد اس کا ہاتھ چل نہیں ہوتا اس کا ہاتھ تھراتا نہیں اس کمبخت نے اس مقام کو جس مقام کو رسول عاظم چوسا کرتے تھے ما رکھت جلا دیتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے امامِ آلِ مقام علیہ السلام جوہے اپنی نمازوں کو سجائے ہوئے دل دل میں جوہے قرآن کو لیے ہوئے نانا کے دین کی بقاہ کے لیے اپنے سر کے نظر آنے کو پیش کر دیا لیکن ظالب کے ہاتھ پہ بیعت نہ فرمائی رہتی دنیا تک یہ درب دے دیا کہ میری زندگی مشل راہ ہے بلے ہی کتنی آزمائش ہی آ جائے بلے ہی کتنی حلادیس آ جائے بلے ہی کتنی تکلیفیں آ جائے تم اپنا ہاتھ کشمن کے ہاتھ میں نہ دینا اپنی جان کا نظر آنہ پیش کر دینا لیکن دین کی وقاہ کے لیے اپنے جانوں کو پیش کر پیش کر کر نانا کے دین کو میرے باقی رکھنا جن کا دین ہمیشہ کے لیے باقی اور جاری ہو گیا جن کا دین ہمیشہ کے لیے باقی بھی ہو گیا اور جاری بھی ہو گیا عزیزانِ ملت دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ایمانِ علی مخام علیہ السلام کے سر مقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے سر مقدس کو نیزے پہ اٹھایا گیا نیزے پہ اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی فتح حاصل کر لی فتح حاصل کر لی تو اس وقت بھی ایک گم وقت کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی بلند ہو گیا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی بلند ہو گیا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی بلند ہو گیا عزیزانِ ملت دشمنوں کو جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی لاشوں کو رجار دو تو امامِ آلِ مقام علیہ السلام کے جسمِ مخدس کو زمین پہ ڈال کر کھوڑوں کو ایسے رودہ گیا کھوڑوں کے پیابوں سے ایسے رودہ گیا کہ راوی نکتا ہے کہ آپ کی ایک سمت کی فسلیاں دوسری سمت میں داخل ہو گئی دوسری سمت کی فسلیاں اس سمت میں داخل ہو گئی آپ کے جو ہے ہاتھوں کو کٹا گیا یہاں تک کہ کم بخت آتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹی تھی کس انگوٹی کو اتارنا چاہتا ہے جب انگوٹی نہیں اتر دی تو املی تک کو نہیں بکشا گیا املی کو بھی کار دیا تھا املی کو کار کر اس کم بخت نے انگوٹی کو لے لیا جسم کے لباس کو لے لیا گیا جسم کے دکھڑے دکھڑے کیے گئے کم بخت بھول چکے تھے بھول چکے تھے حواز گیافتہ نہیں تھے دھلوں کے اوپر مہور لگ چکی تھی نوازہ رسالت کا خون بہا کر خاندان رسالت کا خون زمین پہ کرا رہے تھے ان کو ایسے تکلیف پہنچا رہے تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ میرے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ ان کو نہ رولاؤ ان کے رونے سے مجھے ٹیس ہوتی ہے مجھے تکلیف پہتی ہے ان کے رونے سے تو اس بات میرے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گھنری ہوگی جب نوازہ رسول کے جسک جو ہے رودہ گیا جب نوازہ رسول کے سیر کو جو ہے نیزے پہ اٹھا کر لوگوں نے دعوڑ لگائی کہ ہم نے ان جو پرفتے حاصل کر لی عزیزہ نے ملت اسلامیاں اب وہ وقت بھی آ گیا کہ خیموں کے اندر کم وقت گھوز گئے جن خواتین آنے اسلام کو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا پردے کی پازداری ایسی تھی جن کی چھاؤں کو تک کسی نے نہ دیکھا تھا حضرتہ زینب کے سر سے ٹپنٹے کو کھیچا گیا ہاتھوں کو پیچھے کر کر سخت رسیوں سے بامنا گیا ان رسیوں سے جن کو کانٹے چھپ رہے تھے بیمار سجاد کے کلے میں کاؤں لانی گئی ماسون زکینہ کے کلوں پر تھپیڑے مانے گئے ماسون زکینہ کی آواز نکلتی ہے بابا جان اس وقت کوئی پرنے سو مددکار نہیں ہے تیری سکینہ پیاس سے تو تلب رہی تھی دندان کو شہید کر دیا گیا زخم آتا ہے خون نکلتا ہے کو پوچھنے کے لیے بابا تیرا آس دین نہیں ہے تیرا آس دین کا سارا نہیں ہے کہ سکینہ کے چہرے سے نکلنے والے خون کو پوچھا جائے اشکبار زینب تڑنا چاہتی ہے سکینہ کی طرف لیکن کم بختوں نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کی جا بے پردہ کیا گیا خاندہ نے رسالت کی خواتین کو وہ پردہ دار خواتین جن کی چھاؤں کو تک کسی نہ نے لکھا زینب فرماتی ہے کہ میری ماں کی مہینیت کو راہ کے اندیرے میں اٹھا لیا گیا تھا کہ کوئی غیر مرد نہ دیکھنے پائے بھائی حسین آج زینب کے ساتھ سے دپٹے کو اٹھا لیا گیا بازار دمشق میں کھیشتا ہوا لاشہ سر حسین کے ساتھ ان بچوں کو لایا گیا ان خواتین کو لایا گیا لاشہ سر حسین کا خاندہ نے رسالت کی قرآن دین تھی تین 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 بجھ جانب اللہ ترپ اور کرپ کے ساتھ بے چیلی اور بے قراری کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بنا ہوا یہ مجبور خاملہ جو دنیا تو دینا جانتا تھا آج دنیا کی جانب اپنی نظریں اٹھائے ہوئے یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا والوں خاندان رسالت کا دماغ جا دیکھ رہے ہو خاندان رسالت پہ دھائے گئے ظلم کا دیکھ رہے ہو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید کے مقالفین کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ خاندان رسالت کی خواتین ہے تو تم عشق میں ایک آؤ پکار اُڈ گئی عزیزانِ ملت بڑیا مائی دوڑتی ہوئی ایک ٹپٹہ لے کر حاضر ہوتی ہے حضرتہ زینب کی اُپر ٹپٹے کو دالتی ہے حضرت سکینہ کی پیاس پچانے کی کوشش کرتی ہے حضرت زینب عابدین کے پاس جاتی ہے تاریخ اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ حضرتِ امام زینب عابدین نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں کبھی چھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی کو دیکھتے تو آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے عشقبار ہو جاتے کبھی آپ نے ایک پیالہ پھر کر اپنی زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا زیزانِ ملت یاد رکھو پیغامِ کربلا کو یاد رکھو حضرتِ زینب کی اُپر ٹھائے گئے ظلموں کو یاد رکھو حضرتِ سکینہ کی طلب کو یاد رکھو حضرتِ امام زینب عابدین کی بے خیر بے خراری اور کرب کو یاد رکھو ان باتوں کو جو میدانِ کربلا میں ہمیں اور یاد رکھو یہاں سے دیئے گئے ہمیں اس پیغام کو کہ رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہمیں دین کی پیروکاری کرو میرے آقا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائمی نبادوں کو قائم رکھو دلاوتِ قرآن کرو ایک لمحہ ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی بودھارو اہلِ بیت سے اپنی محبتوں کو قائم رکھو اور اہم ترین پیغام کہ اپنی آلادوں کی زندگیوں میں اپنے مرسے سے چاہے کچھ دو یا نہ دو لیکن اہلِ بیت کی محبت ان کے دلوں میں کٹیوں میں ان کی پیروکار رکھ دینا ہے کیونکہ یہ اگر مسلمان باقی رہیں گے تو صرف اہلِ بیت کی محبت کی بدولت رکھیں گے کیونکہ نام لے رہا تو مسلمان بہت ہیں لیکن مسلمان وہی ہوگا جو اہلِ بیت سے محبت کا حق دار ہے جو اہلِ بیت سے جو محبت کا تعلیدار ہے اور جو حقیقت میں اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے کیونکہ اہلِ بیت کی محبت کی بدولت دینِ اسلام کو خیامت تک کے لیے حیاتِ چابیدانی دے دی گئی ورنہ وہ دن دور نہ تھا کہ شہادتِ حسین نہ ہوتی تو ہر گھر میں ایک یزید ہوتا اور ساری کائنات میں یزیدی شریعت بولتی ہمیں نظر آتی ساری کائنات میں یزیدی شریعت بولتی ہمیں نظر آتی اور آج آپ ہم تم مل کر یزید جو پر لانت کرتے ہیں یزید پر لانت کرتے ہیں یزید پر لانت کرتے ہیں امام کے دامن سے وابستہ اللہ کے حضور اس خویی امیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دس روزہ محفل مخدس کو خبول و مقبول فرمائے دامِ دھرمِ سکنیں جنہوں نے بھی شرکت کی اور جنہوں نے بھی یہاں پہ اس محفل میں شرکت فرمائی ہے ان تمام کے جائز مقاسد کو اللہ بھرا فرمائے جو مرومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ جناب محسن خان صاحب کی اقبال میں بلند کرے جنہوں نے مسلسل اقبارات پر اعلانات کیے جناب فیاض صاحب کے اقبال میں بلندی عطا فرمائے جو ٹی وی کے اوپر مسلسل کے لکاس کرتے رہے اور انشاءاللہ اور یہ جو فیس بک کے اوپر لائپ کیے اور یوٹیوب کے اوپر جو لائپ کیے ان تمام کے جو اللہ اقبال میں بلندی عطا فرمائے اور میں مشکور ہوں خاص کر کے آج آئے ہوئے خاری صاحب کا اقبال میں بلندی عطا فرمائے اللہ ہماری اسمائکل کو جو خبر و مقبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمَبِينَ وَآخْرَ دَعْوَا ہوں مَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبْلَا عَلَىٰمِينَ آپ حضرات جوئے پھر وہیں جائیے آگے متائیے سلام پڑھنے کے بعد میں پھر وہیں پہ وہیں بیٹھ جائیے تاکہ آپ حضرات کو آپ کا قبرخ مل جائے کیونکہ بڑی آسانی سے پھر آپ راستہ جوئے نکل جائیں گے انشاءاللہ ایک سلام کے ایک دو تین اشار پڑھے جائیں گے صرف وہیں پہ جائیے پھر وہیں پہ بڑھ جائیے